سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خواہر خواہر وسلم ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے سرگولہ یونیورسٹی کے ایسے تمام طلبہ وطالبات جن کو سپلیز گھر آئی ہیں سرگولہ یونیورسٹی کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی برا آیا ہے اور اس وقت طلبہ وطالبات بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہزاروں طلبہ وطالبات کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ پیپر کی ری چیکنگ کروائیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر بتائیں گا کہ ری چیکنگ کس طرح سے کروانی ہے ری چیکنگ کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اور ری چیکنگ کس طرح سے کروائی جاتی ہے اگر آپ مکمل تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کرنے کے ضرور دیکھئے گا چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا تاکہ اس مزید انفرمیٹ وڈیوز آپ تاکہ ازیلی پہنچی رہے ہیں ایسے تمام طلبا و طالبات جن کو سرگوڑا یونیورسٹی کی جانب سے سپلیز وغیرہ آئی ہیں ان کے بار بار کومٹس آ رہے ہیں کہ سرگوڑا یونیورسٹی کی جانب سے طلبا و طالبات کو حالانکہ سرگوڑا یونیورسٹی کی جانب سے ایکسٹرا مارکس بھی دیے گئے ہیں تو اس وجہ سے جب student کو سپلیز وغیرہ آئی ہیں پہلے میں نے grace مارکس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی کی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سرکوتہ یونیسٹی کی جانب سے ہر تمام طلبہ و طلبات کو جو ہے ہر سبجیکٹ کے لیے پانچ ایکسٹرہ مارکس لگا کر ان کو پرموٹ کیا جائے گا لیکن یہ ساکت طلبہ و طلبہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ بار بار کومیٹس کر رہے ہیں کہ سار یہ ایکسٹرہ مارکس تو ہمیں نہیں دیے گئے ہمیں سپلی سگرہ کیوں آئی ہیں تو پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ جسٹ فائب مارکس کی جو ہے رینج ہوتی ہے میکسیمام جس کے اگر پانچ مارکس کم ہیں پاسنگ مارکس میں سے ان کو یہ پانچ مارکس لگا کر پرموٹ کا دیا جاتا ہے لیکن جن طلبہ و طلبات کے پانچ سے بھی زیادہ مارکس کم ہیں یعنی کہ سات آٹھ یا دس مارکس کم ہیں پاسنگ مارکس میں سے تو ان طلبہ و طلبات کو یہ ایکسٹرہ مارکس نہیں دیے جانے اگر دے بھی دیں گے تو پھر بھی ان کے پاسنگ مارکس جو ہیں کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو ایسا تمام طلبہ و طلبہ جن کو سپلیز وغیر آئی ہیں سرگوڈا یونیورسٹی کی جانب سے اور وہ پریشان ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم نے اپنے پیپر کی ری چیکنگ کروانی ہے ری چیکنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ری چیکنگ کے کیا بینفیٹس ہو سکتے ہیں تو ری چیکنگ اس وقت ہی کروائی جاتی ہے جب طلبہ و طلبہ کو یقین ہو کہ ہم نے جو پیپر میں لکھا تھا اس کے مطابق ہمارے جو مارکس ہیں وہ نہیں آئے ہیں تو سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ری چیکنگ کی اپلیکشن دیتے ہیں تو ری چیکنگ آپ کو مہنگی بھی پار سکتی ہے کیونکہ ری چیکنگ وہ نہیں ہوتی کہ آپ کا پیپر کمپلیٹلی ری چیک کیا جائے گا آپ کے جو مارکس لگے ہوتے ہیں جسٹ ان کی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور انہی کی کاؤنٹنگ کی بیس پر آپ کو دوبارہ سے مارکس لگائے جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مارکس اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں ری چیکنگ کے دوران ہی کروانی ہے تو ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ کو سیمپل ایک اپلیکشن نکھنی پڑتی ہے سرگولہ یونیسٹی کے نام یا جس بھی ادارے کی آپ ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں آپ کو ری چیکنگ کے لیے جسٹ ایک سیمپل اپلیکشن دینی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کی وہ فیس وغیرہ ہوتی ہے ری چیکنگ کے حوالے سے وہ ہر سال ڈیفرنٹ ہوتی ہے فیس کا میں اس وقت نہیں بتا سکتا وہ بھی نیکس کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو ویسے جو ایوریٹ روٹین ہے فیس کے حوالے سے وہ دوہزار پچیس سو پار پیپر کے لیے ہوتی ہے ری چیکنگ کے لیے تو مزید ہر بار شیڈیول چینج ہوتا ہے فیس کا تو آپ آن لائن بھی اس کے لیے ریشیشن کروا سکتے ہیں آن لائن جو ری چیکنگ کی اپلیکشن ہے اس کے لیے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے مزید آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا سعادت کے لیے اللہ حافظ